اسلام علیکم مطیولہ جان ایم جے ٹی وی فون موبائل استعمال کرنے والے پاکستانیوں کے لیے ایک بڑی خبر کچھ دن پہلے حکومت پاکستان نے ایف بی آر کے قانون میں ترمیم کرتے ہوئے نون ٹیکس نون فائلرز کو ان کی فون سے میں بلوک کرنے کا جو ایف بی آر کو اختیار دیا تھا اس اختیار کو آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک عبوری حکم کے ذریعے محتل کر دیا ہے ایک بار پھر آپ کو بتاتے چلیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ٹیکس نون فائلرز کی فون سے میں بلوک کرنے کے حوالے سے حکومتی فیصلے پر عمل درامت روک دیا ہے آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک نیجی ٹیلی فون کمپنی کی درخواست پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ حکم دیا ہے کہ ایف بی آر کے قانون میں جو سیکشن ون ون فور بی میں اضافہ کیا گیا ہے اور اس کے علاوہ جو انکم ٹیکس جنرل آرڈر جاری کرنے کا جو اختیار دیا گیا تھا فون سم میں بلوک کرنے کے حوالے سے اس پہ عمل درامت نہیں کیا جائے گا دس دن کی محلت دی ہے حکومت پاکستان کو نوٹس جاری کیا ہے اٹانی جنرل فر پاکستان سے معاملت طلب کر لیا ہے اور اٹانی جنرل کو بھی طلب کیا ہے اور حکومت پاکستان کا ٹیکس کے نان فائلرز کی فون سمیں بلاک کرنے کا جو حکم ہے اس پہ عمل درامت روک دیا ہے اور حکومت سے کہا ہے کہ ایسا نہ ہونے کی صورت میں حکومتی جو ریگولیٹری ادارہ ہے پی ٹی اے وہ کسی بھی فون کمپنی کے خلاف کسی قسم کی تعدیبی کاروائی نہیں کرے گا میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں ایڈوکیٹ اسد لادا جو کہ ایڈوکیٹ سلمان اکرم راجہ کے ساتھ اس وقت ان کی ٹیم کا ایک حصہ ہیں ان کے پارٹنر ہیں ان سے معلوم کرتے ہیں یہ حکوم نامہ ہے کیا ہے ایڈوکیٹ اسد لادا بہت شکریہ متیولہ جان ایم جی ٹی وی کو وقت دینے کے لیے یہ بتائیں کہ یہ درخواست تھی کیا اور کیا وجہ تھی کہ آپ کی جو فون کمپنی جس کی آپ نمائنگی کر رہے ہیں انہوں نے یہ یہاں پہ ریڈ درخواست دائر کی تھی جی شکریہ ماتی بھائی تھوڑا سا اس کی میں ہسٹری بتا دوں اگر کہ یہ جو ایک سو چودہ بھی ہے یہ انسرٹ ہوا تھا انکم ٹیکس آرڈننس کے اندر فائنانس ایکٹ دوہزار بائیس کے ذریعے اور یہ ہوا تھا جولائی دوہزار بائیس میں اور اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ایف بی آر کے پاس ایک پاور ہے انکم ٹیکس جنرل آرڈرز جاری کرنے کا جس کے تحت وہ جو بھی شخص ہیں جن کے جن کی اوبلگیشن ہے کہ وہ ٹیکس فائل کریں اپنے ریٹرن فائل کریں اور اگر انہیں نہیں ریٹرن فائل کیا تو پھر اس کا نتیجہ یہ نکل سکتا ہے کہ ان کے سم کارڈ یا فون بلوک ہو سکتے ہیں یا ان کا بجلی کا کنیکشن بلوک ہو سکتا ہے یا ان کا گیس کا کنیکشن بلوک ہو سکتا ہے تو یہ پاور ایک سو چودہ بی کے تحت ایف بی آر کو دے دیا کہ آپ ان شخص جن نے ٹیکس فائل نہیں کیے یا ریٹرن فائل نہیں کیے ان کے خلاف آپ یہ کونسیکونسز ڈال سکتے ہیں تو اس کی روشنی میں انکم ٹیکس جنرل آرڈر جاری کیا ہے ایف بی آر نے انتیس اپریل دوہزار چوبیس کو جس میں یہ لکھا ہے کہ ہم نے یہ کوئی پانچ لاکھ لوگ ایڈنٹیفائی کی ہیں جن کے جن کی اوبلگیشن ہیں انکم ٹیکس آرڈننس کے اندر ریٹرن فائل کرنے کی اور ان نے ریٹرن فائل نہیں کی تو ٹیلی کمیونکیشن کمپنیز کو کہا ہے کہ آپ ان کے سم کارڈز جو بھی آپ کے ریجسٹرڈ سم کارڈز ہیں وہ بلوک کر دیں اب جو قانون کی ریکوائمنٹ ہے سیکشن ایک سو چودہ بی کی اس کے تحت ان کو جو لوگ ہیں جن کے جن کی اوبلگیشن پوری نہیں ہوئی ہوئی کہ ان کو نوٹس جاری کریں ایک سو چودہ کا انکم ٹیکس آرڈننس یعنی نان فائلرز کو نان فائلرز کو ایف پی آر کو پہلے ایک نوٹس جاری کرنا ہے ایک سو چودہ کا اگر ان کا جواب نہیں آتا اور وہ ٹائم پورا ہو جاتا ہے نوٹس کی کمپلائنس کا تو پھر آپ ان کے نام ڈال سکتے ہیں جو انکم ٹیکس جنرل آرڈر کے اندر اب اس انکم ٹیکس جنرل آرڈر کے اندر ان نے صرف یہ لکھ دیا ہے کہ یہ لوگ ہیں جو ہم نے آئیڈنٹیفائی کیے ہیں جو جن ٹیکس فائلرز نہیں ہیں اور آپ ان کے سم پندرہ دن کے اندر بلوک کر دیں اب ہم نے ایک کیس فائل کیا ایک ٹیلی کمپنی کے بحافتے جو زونگ ہے تو ان کا موقف یہ ہے کہ آپ نے ہمیں ایک ڈائریکشن دے دیا ہے کہ آپ یہ پانچ لاکھ لسٹ میں سے پہلے تو اپنے آئیڈنٹیفائی کریں کہ ان میں سے انڈیویجولز کون سے ہیں جن کا زونگ کا سم ہے پھر آپ ان کے اندر دیکھیں کہ ان کے کتنے سم کارڈز ہیں پھر آپ ان کو بلوک کریں تو یہ کوئی پندرہ دن کی ایکسرسائز نہیں ہے بڑی ٹائم کنسومنگ ایکسرسائز ہے لیکن دوسری چیز جو ٹیلی کمیونکیشن کمپنیز کہہ رہی ہیں کہ اگر وہ ایک بھی سم بلوک کرتی ہیں تو ان کو وہ زاری سے بات ہے بزنس لوس ہوتا ہے ایک ایک شخص جو سم کارڈ استعمال کر رہا ہے یا تو وہ پری پیڈ ہے یا پوس پیڈ ہے وہ زاری سے بات ہے سرویسز استعمال کر رہا ہے فی دیتا ہے ٹیلی کمیونکیشن کمپنی کو تو اگر ہم نے ایک اسٹیمیٹ لگایا ہے کہ اگر ہمارے مارکٹ شیئر ہے ہمارا زونگ کا کوئی چھبیس پسنٹ اگر ہمارے کوئی دھائی لاکھ لوگ ہیں اس لسٹ میں سے تو ہماری اسٹیمیٹ ہے کہ ایک سال کے اندر ہمارے ایک عرب سے زیادہ ریونیو لاس ہوگا اگر ہم یہ اسے میں بلوک کریں اور دوسری بات یہ کہ ابھی تو ان نے کوئی پانچ لاکھ لوگوں کی لسٹ دی ہے ایف بی آر نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم مزید لوگوں کی لسٹ بھی دیں گے ہو سکتا ہے مزید پانچ لاکھ اب ہمیں نہیں پتا اور کتنے لوگوں کی لسٹ آئے گی تو یہ جو ایک عرب کا لاس ہے یہ تو کفی گناہ زیادہ بڑھ سکتا ہے ڈیپینڈنگ آن کتنے لوگ مزید لسٹ میں آتے ہیں بزنس اور ٹریڈ کرنے کا اور اس کو آپ رسٹکٹ کچھ نیرو گراؤنڈز پہ ہی کر سکتے ہیں آئین کے اندر اور یہ جو انہیں رسٹکشن لگائی ہے ہمارے بزنس پہ یہ آئین کی جو آرٹیکل اٹھارہ ہے اس کے اندر اس کی اجازت نہیں ہے کاروبار کی ازادی کا فنڈمیٹر رائٹ بالکل کاروبار کی ازادی کا رائٹ ہے اور اس میں کچھ بہت نیرو رسٹکشنز ہو سکتے ہیں اور یہ اس رسٹکشنز میں نہیں شامل کہ آپ کسی کو کہہ دیں کہ آپ ان کے سم بلوک کر دیں آپ اپنا ریونیو لس انکر کریں تو ابھی حکم کیا ہوا ہے حکم یہ فیلال یہ ہوا ہے کہ ایف پی آر اور حکومت کو نوٹس کیا گیا ہے اور جو انکم ٹیکس جنرل آرڈر ابھی جاری کیا گیا ہے اس میں کہا ہے کہ اس کے تحت ہمارے خلاف کوئی بھی کوئی کوئرسف ایکشن نہیں لے سکتے اس کے خلاف ہمارے کوئی پینل ایکشن نہیں لے سکتے تو ہمیں یہ بیسکلی کہا گیا ہے کہ ہمیں اس کی کمپلائنس فیلال نہیں کرنی ہمیں سم بلوک کرنے کی اوبلگیشن نہیں ہے جب تک اگلی ہیرنگ نہیں ہوتی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو انکم ٹیکس آرڈننس میں جو امنمنٹ ہوئی تھی وہ سسپنڈ ہو گیا ہے اس پر عمل درامد رک گیا ہے جو انکم ٹیکس آرڈننس میں امنمنٹ ہے وہ سسپنڈ نہیں ہوئی لیکن انکم ٹیکس جنرل آرڈر سسپنڈ ہو گیا ہے جس کی وجہ سے ابھی ہماری اوبلگیشن سم بلوک کرنے کی نہیں ہے اور یہ بھی کہنا ضروری ہے کہ دیکھیں اس ملک میں بڑا ضروری ہے کہ لوگوں کو ٹیکس نیٹ میں لائیں لوگ ٹیکس فائل کریں لیکن اس کا ایک طریقہ کار ہونا چاہیے یہ نہیں کہ آپ کسی بزنس کا رائٹ کرٹیل کر کے وہ آپ امپلیمنٹ کریں تو ڈیفنیٹلی ضرورت ہے ٹیلی کمپنیز یہ نہیں کہہ رہی کہ ٹیکس فائلرز زیادہ نہیں بڑھنے چاہیے لیکن ان کا حق پہ افیکٹ نہیں ہونا چاہیے یا کوئی بزنس پہ افیکٹ نہیں ہونا چاہیے اگر یہ سمیں ساری بلاغ ہو جاتی تو اس کا عملی طور پہ کاروبار پہ آپ نے خود بتایا نقصان تو ہوتا مگر اوورال بزنس اور انویسمنٹ کے کلائیمٹ پہ کیا اثر پڑتا ہے دیکھیں یہ جو ٹیلی کممینکیشن کمپنی ہے جیسے زونگ ہے یہ ایک چائنیز کمپنی ہے تو ذاری سے بات ہے یہ اپریشن بھی اچھا نہیں جاتا ایک فورن انویسٹر ہے کہ آپ ایک بارگین کرتے ہیں آپ ایک لائسنس لیاوا ہے آپ نے ایک فی ڈی وی ہے اور اچانک سے حکومت آ کے کہہ دے کہ جی آپ اتنا لس ایک عرب کا یا زیادہ آپ انکر کریں تو یہ ایک فورن انویسٹر بھی دیکھے گا تو یہ سوچے گا کہ یہ کلائیمٹ میں میں کیا انویسمنٹ کرنا چاہتا ہوں یا نہیں دوسری بات یہ کہ جو لوگ ہیں جن کے سم بلوک کے کرنا چاہ رہے تھے ہمیں نہیں پتا کہ ان کے خلاف جو نوٹسز ایشو کرنے ہیں وہ کیے گئے ہیں یا نہیں کیے گئے کسی کو آپرچونٹی دی گئی ہے اس کا جواب دینے کی یہ جو انکرم ٹیکس جنرل آرڈر ہے اس میں کہیں بھی نہیں لکھا ہوا تو ہمیں نہیں پتا کوئی شخص آ کے کہے گی مجھے تو نوٹس ہی نہیں آیا اور میرا سم کارڈ بلوک ہو گیا لوگوں کے کاروبار ہوتے ہیں لوگوں کے امپورٹنٹ چیزیں ہوتی ہیں فون پہ اگر وہ اچانک سے بلوک ہو جائے تو شخص پیرلائز ہو سکتے ہیں اور ایک اور بات کہ جو کچھ لوگ اپنی بہنوں کے اپنی بیویوں کے اپنے بچوں کے یہ سم کارڈ اپنے نام پہ لیتے ہیں اور ان کو دیتے ہیں اور وہ سڑی کر رہے ہوں کوئی کام کر رہے ہوں ان کی اچانک سے سم کارڈ بلوکس بھی ہو جائیں گے تو یہ بھی ایک کیاوس کریٹ ہو جائے گا سوسائٹی آپ کی تو صرف ایک کمپنی ہے نا تو جو آج یہ جو آپ کو ریلیف ملی ہے یہ صرف آپ کی کمپنی کے لیے ہے یا باقی کمپنیوں پہ بھی اس کا اطلاق ہوگا جی فیلحال تو ہمارا پرٹیشن فائل ہوا ہے تو یہ ہمیں اپلائے ہوگا لیکن جنرلی آئی تینک کہ دوسری کمپنیز بھی آ کے سمیلر کیسز فائل کریں گی اور وہ بھی میرا خالق کوشش کریں گی کہ وہی آرڈر لینے کی تاکہ ان کو بھی پروٹیکشن مل جائے تو آپ کی جو اچل پلی ہے وہ کاروبار کے حوالے سے ہے اور احضان یہاں فریڈوم آف کیمونکیشن یا ایکسپریشن جو ہے آپ سمیتے ہیں کہ اس حوالے سے آپ کا کیس نہیں ہے نہیں ہماری کاروباری رائے ہے اور ہم کہتے ہیں کہ آپ بے شک ایچن لیں آپ ٹیکس نیٹ بڑھائیں لوگوں کے خلاف ایچن لیں لیکن وہ ایسی آئی کوئی چیز نہ لایے جس پہ کسی بزنس کا آئی 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 رائی ٹو بزنس افیکٹ اور ہے بہت شکریہ ایڈوکیٹ اسد لدہ جو کہ سلمان اکم راجہ کے پارٹنر ہیں ان کی ٹیم کا حصہ ہیں اور بڑی خبر آپ کو ایک بار پھر بتاتے چلیں کہ اسلامباد ہائی کورٹ نے ایف بی آر کو اور حکومت کو ٹیکس نون فائلرز کی فون سے میں بلوک کرنے سے عارضی طور پر روک دیا ہے اور دس دن بعد کی تاریخ پکرر کی ہے اٹرنی جنرل کو بھی نوٹس جاری کیے ہیں معاملت کے لیے اور وفاقی حکومت اور ایف بی آر کو بھی متیولا جانے امجی ٹیوی سے اتنا ہی اجازت دیجئے اللہ حافظ